السلام الرحیم آپ حضرات کے سامنے یہ بات ہوئی کہ جو دوسرا پارہ ہے تو اس کا جو آخری آدھا ہے اس میں بڑے مسائل ہیں تو آج دونی مسائل پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرتا ہوں اس میں نکاح طلاق عدد اور شادی کا پیغام دیجنا اس حوالے سے گفتگو رہے ہیں لیکن میں یہاں سے شروع کر لوں گا کہ سب سے پہلے آپ نے انتخاب لڑکی کا کیسے کرنا ہے جہاں آپ رشتہ کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُم تَحُ الْمَرْعَةُ الْأَرْبَعَ چار وجوں سے ایک اور سے شادی کی جاتی ہے لِمَالِهَا وہ مالدار ہے وَلِحَسَبِهَا قوم بڑی ہے وَلِجَمَالِهَا اور یہ شرافت دین یہ دنیا میں بھی کام آتی ہے میاں بی بی کو تعلق مضبوط ہوتا ہے دین کی وجہ سے اگر دین نہ ہو سارے جتے نقصانات جہاں پر ہو رہے ہیں دین نہیں چاہے عدالتیں بھری ہیں یا تھانوں میں لڑائی ہیں یا کچھریوں میں قیس ہے دین کی کمی ہے ہمارے ایک دوست نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہم نے حکومت کو دبایا ہوا ہے کس لیے لڑائیاں ہیں اگر لوگ حکومت ادا کریں سارے لڑائیاں ختم ہوتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ تم شرافت اور دین کو دیکھو یہ دنیا میں بھی کام آئے گی قبر اور آخرت میں بھی کام آئے گی مرد کا جو دین ہوتا ہے وہ دہلیس تک ہوتا ہے عورت کا جو دین ہوتا ہے وہ معاجرت تک پہلتا ہے اس لیے کہ ماں کی جو گود ہے یہ مدرسہ ہے آپ جتنے بذرگے بڑے امام بخاری کیوں امام بخاری ہے امی ابن جوزی کیوں ابن جوزی ہے امی پھوپی شیخ عبدالقادر جلالہ ہوتا ہے بذرگ ہمارے ان کی کیوں عزت ہے ان کی امی ہر بڑے آدمی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے مرد مصروف ہوتا ہے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو انتخاب آپ صحیح کریں پہلی بات یہ ہے دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ جب تعلق شروع ہو جائے تو وَعَاشِ رُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوِحِ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو سارے علماء یہ ترجمہ کرتا ہے لیکن میں اس کا یہ ترجمہ نہیں کرتا ہوں میں اس کا یہ ترجمہ کرتا ہوں وَعَاشِ رُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوحِ عورتوں کے ساتھ گزارا کرو کیا گزارا کرے جواب آپ کی جو بیوی ہماری بیوی وہ نرسلر ہے نا یہ ایف سی کے جنہ کراڈمین ہے اور نا فلانکک مار سکتی ہے کیوں ہے عورت کے پاس کچھ نہیں ہے زبان کے علاوہ تو عورت کی زبان کو آپ نے برداشت کرنا ہے اور وہ زبان چلا دی ہے اچھا اگر عورت زبان نہیں چلا ہے تو وہ کیا کرے تھپڑ تو مار نہیں سکتی مکتہ مار نہیں سکتی فلانکک مار نہیں سکتی اس کو تو غصہ آتا ہے اس کے کام بھی زیادہ ہیں خانوں کی خدمت ہے اور گھر کے سسٹم کو چلا دائیں اس بھی کپڑے دونے ہیں بردن دونے ہیں پچھانس اس کے کام ہیں بچوں کی تربیت ہے ان کو سکول بھیجنا ہے ان کے کپڑے ہیں پنسل ہے کیا کام ہے اگر مجھے چار بہینے دو تین بچے حوالے کیا جائے اور دروازہ بند کیا جائے تو میں پادر ہو رہا ہوں اب اس آیت کا مطلب یہ کہ عورت کے ساتھ گزارہ کرو اور گزارہ گیا ہے اس کی زبان کو برداشت کرو ٹھیک ہے جی ایک بار کہو ٹھیک ہے جی بس دلائی ختم آپ نے مجھے کیوں جواب دیا آپ نے میری بیزتی کی جواب اگر وہ یہ دو کام چھوڑ دے بلکہ ایک کام زبان چلانا چھوڑ دے تو وہ کی حضر ہے آپ کو مکم آئے بیچاری کے پاس زبان ہے ہاں ابتدائی زبانے میں جب عورت جوان ہو تو مرد غصہ کرے گا عورت کو چاہیے کہ وہ چھپ رہے لیکن اس کے بچے پیدا ہو جائیں اور بچے بڑے ہو جائیں پھر مردوں کی بے وکوفی ہے کہ وہ یہ کہے کہ عورت میرے سامنے خام ہوٹ رہا ہے نہیں اب بچے بڑے ہو گئے کلدہ آباوار کلدہ آبیوار کبھی اببہ کی باری وہ کمرگی اب امی کی باری ہے تو آپ کے بچے بڑے ہو گئے اب وہ غصہ کرے گی آپ نے سہنہ ہے اور خام ہوٹ رہا ہے عورتوں کے ساتھ گزارا کرو گر میں جرنل نہیں بننا چاہیے جرنل میں نے جو عدر دیا تھا اللہ کی عدر تم نہیں مانتے اللہ کی عدر تم نہیں مانتے تحجد پڑھتے نہیں ہوں فجر جماز پڑھتے نہیں ہوں تلاوت کرتے نہیں ہوں بہت سارے عدر اللہ تعالیٰ کہ تم نہیں مانتے اور تم ایسے پرنے خانوں کی بیوی ہر ایک عدر آگ کی مانا یا ہر اس کے ساتھ گزارا کرو وَعَنْشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوبِ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مرد اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے جو گھر میں عورت سے دبا دبا ہو دبے دبے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بغیر جائد کے باہر بھوم ہے اور درزیوں کو نافتے اور غیر محرم اس کو چھوڑیاں پینا ہے تو ایسا مرد بغیر ہے وہ علیہ کا وصلہ ہے آپ کی بیوی نیک اللہ والی ہے کبھی کبھی غصہ کریں تو آپ نے اس کو برداشت کرنا ہے اگلے جو مسئلہ ہے طلاق کا مسئلہ اس میں آگئے تو اللہ تعالیٰ نے کبھ کلام میں فرمایا ہے کہ عورتوں کے ساتھ جب لڑائی جھگڑا پساد پریشانی ہو گئے اور ڈر ہو کہ ابھی آپ کی بیوی آپ سے چھلی جائے گی اور تعلقات غراب ہو گئے ہیں تو فرماتے ہیں کہ آپ نے اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے چار کام کرنے ہیں پھر ایک طلاق دینی ہے تین طلاق آپ نے کبھی نہیں دیں اللہ فرماتے ہیں جب دیوی کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں فَعِذُوْهُنَّ سب سے پہلے اکیلے میں پیار محبت سے اس کو نصیت کرو لوگوں کے ساتھ نصیت اس کو دلیل کرنا ہے اکیلے میں نصیت کرو پھر بھی راضی نہ ہو ٹھیک نہ ہو جائے وہ پھر اس سے جس طرح جدا کرو مرد کی خاموشی عورت پر گولی کی طرح لگتی ہے مرد اگر کچھ دن خاموش ہو جائے عورت مرتی ہے اوہ ٹھیک ہو جائے گی انشاء تین وضبی بوہننا عبر پھر بھی عورت نہ سمجھے اس کو مارو مارنے سے مراد یہ جو پتھان مارتے ہیں ظلم یہ نہ جائے تین مسواد تین تپھل کمر پر چہرے پر تپھل مارنا یہ حرام ہے فَلِيَتْتَقِ الْوَجْدَ جو کسی کو سزا جائے چہرے پر نہ مار پھر بھی بات نہ بنائے نمبر چار تو دو طرفہ افراد جمع ہو جائے اوہ فرد فرد افراد نہیں فرد فرد ان کی صلاح کرائے انہیں باہر بات نہیں جانی چاہیے ان کی صلاح کرائے پھر بھی اگر صلاح نہ ہو جائے تو ایک طلاق کا فیصلہ کرلو میں نے بار بار کہاں غور سے سنو اگر آدمی اپنی بیوی کو ایک طلاق دے اور اس کو اس طرح چھوڑ دے تو پچھانس سال تک دوسری طلاق واقع نہیں ہوتی مشہور ہے اگر اگر دوسر جائے تو دوسری واقع جائے تین واقع ہو جاتی ہے خارج بیوی سے جدا ہے سو سال نکاح نہیں چھوڑتا ایک طلاق دے دی پھر خاموچ رہا پچاس سال بعد کوئی ایک طلاق کے تین نہیں اگر آدمی بیوی کو ایک طلاق دے اور حدت بگر دے جائے سنو وہ اور اگلی شادی کر سکتی ہے ایک طلاق کے بعد بھی ادھر تدھر جائے اور مردی اگلی شادی کر سکتا ہے ہمیشہ ایک طلاق دے تین کبھی نہ دوں ارضی نویز کو کہو اسٹامپے پر والوں کو کہو جی یہ لکھتے تین طلاق جی یہ ایک ہوتی ہے اللہ تمہیں تباہ ورباب نہ کرے جب تین طلاق کے ایک ہے تو ایک لکھو لکھتے تین ہیں تمام اسٹامپے پر والے وقیل بے وقوع اسٹامپے پر والے تین لکھتے ہیں اچھے کوئی بات نہیں ایک واقع ہوتی تو ایک لکھو نا حکومت کے نظیر ایک ہوگی یہ ریلیس کے تو ایک ہے شیعہ کے تو ایک ہے لیکن بہر ی QA تو یہ لڑا تے ہونا اہل سنت اور چار اماموں کا موقع یہ ہے اس سے تین طلاقے ہوتی ہیں اگر ایک مجلس میں ایک اپنی تین طلاقے تھا تو وہ تین ہوتی ہے تو گلوئی کیوں گھر میں لڑا تے ہو مولیوں میں آفس میں اگر تین ایک ہے تو ایک لکھو علیہdatی تین ایک ہے تو ایک لکھو غرف مکر ایک لکھو اگر آپ نے تین لکھ لیا غلائف اوگئی پوری دنیا دے گی تین ہو گئی غلام حضر شمزدین دے گا ایک ہو پھر لائی شمول اور آپ ایک دی لکو سب کو بتاؤ ایک دن ایک طلاق اس میں گنجیش موجود دے بات میں رکھو گے پچاس سال بار یا دو سال بار اے صرف نکا کرو حلالہ کی ضرورت نہیں نا مہر رکھو ایک طلاق کیری گری دو پھر بھی باقی ایک تک اگر طلاق دے گی عدد بھی مہواری ہے خان مر گیا عدد چار مہینے درزدن ہے اور اگر عوض کے پیر میں بچہ ہے مرد نے طلاق دی یا مرد سے انتقال ہوا طلاق کے دو گھنٹے بعد مرد چرپائی پر ہے اپنے عقاس فرما کہ خان چرپائی پر ہے اور بچہ پیدا ہو گیا دو گھنٹے بعد چار مہینے درزدن عدد نہیں ہے عدد ختم ہو گی خان نے طلاق دے دی اس کے دو گھنٹے بعد بچہ پیدا ہو گیا عدد ختم ہو گی لیکن کہ ایک میں بچہ پیدا ہو گی ابھی نیا حمل کا تو نو مہینے کے بعد عدد ختم ہو گی نو مہینے کے بعد عورت کی عدد ختم ہو گی چیز طلاق ہو چاہے مہر مہر کا تذکرہ ہے ہمارے سبق میں آج ہمارا چکتر ہے سیخولو پارا کا دوسرا حصہ مہر مہر کبتہ ہونا چاہیے لامہ اقل میں اچھر درہ ہے دس درہ ان سے مہر کم نہیں ہونا چاہیے دس درہم آج کل دس درہم کتنا بنتا ہے چیس سات ہزار روپے بنتا ہے دس درہم چاندی کے ہوتے ہیں ایک دینار سونے کا ہوتا ہے ایک دینار دس درہم دس درہم ایک دینار کے برابر آج کل کتنے بنتا ہے پانچے ہزار روپے بنتا ہے زیادہ کتنا مہر ہونا چاہیے حضور کی دو بیویاں اور حضور کی بیٹی رضی اللہ عنہ ان کا جو مہر تھا وہ پانچ سو اوخیہ تھا ایک سو اکتیس سولہ چاندی تھا ایک سو اکتیس سولہ چاندی آج دائی تین لاکھ روپے بنتا ہے حضور نے اتنا زیادہ مہر کیوں رہا تھا سوال دو بیویاں کا مہر بادشاہوں نے دیا تھا یہاں علی نے مہر نہیں دیا تھا بلکہ اوپر میں فاطمہ کو علی کی طرف سے گفت دیا تھا ایک سو اکتیس سولہ چاندی اچھا اگر غیروں میں آپ بیٹی دے دے ہو سکتے ہیں ان کی کوچھ روڑ دے خیر ہے تو یہ ناجائز نہیں ہے کہ آپ اسے پلانٹ لکھیں یہ ناجائز نہیں ہے کہ آپ اسے پلانٹ لکھیں یہ ناجائز نہیں ہے کہ آپ اسے پلانٹ لکھیں لکھ سکتے ہیں غیروں میں آپ لڑکی دے آپ اسے پلانٹ لکھیں بھی جائے تاکہ پتہ چل جائے تیم پیری پہلی شہدی تیترو میرے سفر میں کہا کہ دو کنال زمین لکھو دو کنال لکھو تو میرے ابو نے کہا کیا چھوڑو اگر سر کہ آپ غیر ہیں وہی دو کنال سے جرد کسو کنال ہے چار کنال لکھو چار کنال چار کنال لکھو جرد میں چار کنال ہوتے ہیں کہ آپ لوگ غیر ہیں تو میرے والے سے نکار نہ کرو اس پر کہے نہیں آپ غیر ہیں پھر میرے والے سے میں آٹ کنال لکھ دیئے آٹ کنال لکھو پھر وہ گزرتے گیا دو سال جب گزرتے ہیں تو میرے سسر ہمارے گھر آئے تو کہیں یہ سامپلے پر پھار دو آپ بڑے اچھے لوگ ہیں ناراض نہ ہو آپ اچھے لوگ ہیں کہ تمہیں نے دیوی کو کہا مت پھارو بس لکھو محافتہ ہے تمہیں سے ایک بات کرتا ہوں کہ اگر غیر ہو تو زیادہ جائے لہا مہر لکھا جا سکتا یہ جائے مہر عدد طلاف ذاکر مائی اچھے عالم مقرر ہیں اور زیرت ہیں اور سپوکن مین ہیں لیکن وہ عالم نہیں وہ غیر مقرد ہے آٹھ طرح زیوالہ ہے ہمارا بذر ایلیدیس مسلمان ہیں وہ ایلیدیس وہ فرماتے تین طلاقے تین ہیں جو اپنی بیوی کو تین طلاقے دے وہ تین ہوتی ہے ایک نہیں ہوتی یہ امام بخاری بھی ہمارے ساتھ ہے تو باراں تین طلاقے تین ہیں خطبہ نکا نہیں ایک خطبہ نکا وہ سلط ہے ایک خطبہ نکا نکا کا پیغام دینا عدد میں نکا کا پیغام نہیں دینا چاہیے عدد کے بعد دینا چاہیے اور اشاء کر سکتے ہیں کہ مجھے اس طرح ایخاتون چاہیے تو میرے خیال میں اور اللہ ہم سکتے ہیں سمجھے سا فرمائے و آفر داوانا اللہ